دوستوں کل ایک خوبصورت واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جدہ میں جو ثقافتی مقامات ہیں historical places انہیں محفوظ کیا گیا ہے دو دو سو سال پرانے گھر ہیں بیت النصیف ہے یا بیت باشن ہے یہ دو دھائی سال پرانے دو سو دھائی سو سال پرانے گھر ہیں مساجد ہیں تو انہیں وزیٹرز کے لیے کھول دیا گیا ہے تورز اینڈ ٹریولیزم سے اس کو جوڑا جا رہا ہے ثقافتی پروگرام وہاں پر رات کو ہوتے ہیں مغرب سے لے کر فجر تک لوگ وہاں پر پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور افتاری اور سہری بھی وہی پر کرتے ہیں نماز بھی وہی پر پڑھتے ہیں میں نے بھی کل عشاء کی نماز اسی مسجد میں پڑھی تو بارحال ہم لوگ اس وقت پہنچے میں اپنے بچوں کو لے کر افتاری کے لیے گیا مغرب کی ازان ہمیں ہوتلوں کے باہر ہو رہی تھی اور مسلمانی علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کی مارہ ماری ہوتی ہے افتار سے پہلے لوگ قطارے لگی ہوئی ہیں اور لوگ اپنے اپنی ضرورت کے سامان خرید رہے ہیں اور جو ٹیبلیں سے دی ہوئی تھی ہوتل میں اس ساری کی ساری بکھ ہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں ہم نے روڈ پر ہی افتاری کر لی کھجور کھا کے پانی پی کر افتاری کر لی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے سے میں نے جب گزرا ہوں تو وہاں میری نظر پڑی اس ریسٹورنٹ میں جتنی بھی ٹیبل تھی سب مصروف تھی سوائے ایک کے اور وہ ٹیبل بھی اس پر کھانے کی تمام اشیاء سجی ہوئی تھی معصوب ہے فول ہے عادس ہے کلیجی ہے اور قیمہ ہے انڈا ہے اور روٹیاں ہیں بڑی بڑی جو ثقافتی کھانے ہیں سعودی عرب کے فول الف اللہ غالباً اس دکان کا نام ہے تو میں نے دیکھا کہ بھئی یہ ساری مصروف ترین علاقے میں ساری ٹیبلیں بزی ہیں سب لوگ کھا رہے ہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور یہ ٹیبل جس پر لذیذ کھانے سجے ہوئے تھے تو میں نہ جانے کس کے لیے ہوگی میں آگے گزر گیا دیکھ کر پھر میرا خیال آیا کہ یاری کیوں نہ میں اس کے مالک سے پوچھوں جو ریسٹورنٹ کا مالک ہے کہ بھئی اگر یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں ہم اس کا بل ادا کر دیں گے تو میں عربی میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس ٹیبل پر کون بیٹھا ہے اس نے کہا کہ جس نے بک کروائی تھی دراصل وہ شاید آ نہیں پائے ہیں میں نے کہا ہم بیٹھ جائیں اس نے کہا اگر آپ پیمنٹ کر دیں گے تو آپ بیٹھ جائیے ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو مجھے میں عربی میں گفتگو کر رہا تھا تو پیچھے ایک لڑکا سعودی ایک بزنسمن ہے ہارڈلی تیس سال کا تھا خالد اس کا نام ہے اس نے کہا کہ انکل آپ کے ساتھ میں بھی افطاری کر لوں تو میں نے کہا بلکل اس نے کہا لیکن ایک شرط پر یہ جو ٹیبل ہے اس کا جو بل ہے وہ میں پی کروں گا تو میں نے کہا نہیں نہیں ہم کریں گے اس نے کہا نہیں نہیں یہ بھی شرط ہے تو میں نے کہا اہلوہ سہرن آ جائیے ہم ٹیبل پر گئے ہماری فیملی کے لیے جتنے ممبر تھے اور اس خالد ساری کرسیاں سجی ہوئی تھی اور ہم لوگوں نے الحمدللہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے رزقوں کو آسمان پر محفوظ کیا ہوا ہے ہمارے اور اس کا وعدہ بھی ہے دیکھیں بک کس نے کی وہ ٹیبل اور آ نہیں سکا لیکن کھانا میرے نصیب کا تھا یا میرے بچوں کے نصیب کا تھا ہم نے وہاں پر بیٹھ کر کھایا اور بل دینے کے لیے اس سعودی شہری کو بھیج دیا جس نے خالد نے ہمارے بحاف پر اس ریسٹورنٹ کے مالک کو اس کا بل پہ کیا اب آپ اندازہ کیجئے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل لم يشکر الناس لم يشکر اللہ تو جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کسی کا اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کر پاتا تو میں نے خالد کا بھی شکریہ ادا کرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کھانا کھانے کے بعد اگر آپ یہ الفاظ کہہ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخ دیتا ہے کھانا بھی کھاؤ اور گناہ بھی بخشواؤ اور وہ دعا یاد کر لیجئے اور یہ بالکل ہمارے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارا پیٹ بھر دیا ہے رزق عطا فرما دیا ہے کھانا کھلا دیا ہے اور ہم نے کوئی مشقت بھی نہیں کری کوئی محنت بھی نہیں کری کوئی جد و جہد بھی نہیں کری تو ہماری بغیر مشقت کے بغیر محنت کے وہ ٹیبل سجی ہوئی خوبصورت کھانے اور لذیذ کھانے اس پر ہمارا انتظار کر رہے تھے ہمیں راستے بھی دیر بھی ہوئی تو اس لیے کہ محمد آقل صاحب آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے اس ٹیبل کو ریزر کیا ہوا تھا تو ہمارا رزق اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے اس قصے سے کم از کم ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے کہ جو رزق ہمارے نصیب پر لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا اگر کسی نے بک بھی کر لیا ہے اور اس کا نصیب نہیں ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے وہ پہنچ نہیں سکا ہے لیکن جو پہنچے ہیں ان کا نصیب تھا اور وہ بھی ایک آدمی جسے ہم کبھی جانتے نہیں ریاض سے وہ آیا ہے اور اس نے آ کر ہمیں ہمارے ہی شہر میں دعوت دے دی ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے کاروبار میں اضافہ فرمائے اس کی تجارت کو مزید نفع بخش بنائے اور اللہ تعالیٰ اسے بھلائی کے کام میں اور مزید توفیق بخشے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی بھلائی کے کام کرنے کی توفیق بخشے اور سائمین کا روزداروں کا افتار کروانا یہ تو بڑے عجر کی بات ہے تو ضرور کیا کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس قصے کو سننے کے بعد کیسا لگا مجھے پلیز ضرور بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تواب کر آئی حمد عقل نو ٹی وی جدہ سے